بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ڈیزائن آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا جو مار کرنا ہے تو فرینڈز ٹیم ہو چکا ہے بارہ بج کے تیس منٹ اے ایم تو فرینڈز اس ڈیزائن کو کیسے مار کرنا ہے یہ ہمارے روم کا سائز ہے تو یہ ہم نے روم کا سنٹر لیا ہے تو اس کا جو پہلا بڑا راؤنڈ ہے تو وہ ہم نے روم کے حساب سے لگانا ہے تو وہ ہم نے سنٹر میں سے نہیں لگانا بلکہ ہم سنٹر سے تھوڑا ہٹ کے لگائیں گے تو فرینڈز یہ ہمارا پہلا راؤنڈ ہو چکا ہے تو اس جگہ کا سنٹر لے لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے میچ کر کے اس طرح گھما دینا ہے تو یہ ہمارا اس طرح آگیا اب یہاں پہ آئی ایک اور ہمارا راؤنڈ لگا ہے تو وہ ہم لگاتے ہیں اس ہی سنٹر سے یہ ہمارا راؤنڈ لگ گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر آ کے ہم نے ایک یہ راؤنڈ دے دینا ہے اور پھر یہاں پہ ہماری آگے جائے گی گلی اور اس کے اندر پھر ہمارا بان رہا ہے پٹا تو یہ دیکھئے یہ ہمارے اس بڑے راؤنڈ میں جو جتنے راؤنڈ لگنے تھے یہ مکمل ہو چکے ہیں تو اب آگے ہم نے یہاں سے پنکار ملانی ہے تو یہ جس جگہ سے ملے گی اس جگہ سے آپ نے نشان دے دینا ہے تو میں اس پنکار کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں پیچھے کی طرف سے تاکہ جو میرا راؤنڈ ہے وہ صحیح طریقے سے لگ جائے تو آپ کے پاس بھی جتنی جگہ ہوگی اس حساب سے آپ پنکار پیچھے رکھ کے ملا سکتے ہیں تو یہ ہمارا راؤنڈ لگ گیا ہے تو فرینڈ یہاں پہ ہمارے تین باکس ہی بن رہے ہیں تو وہ میں مارک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ جو ہے پمیش خود نکال لیجیے گا یہ جو باکس بنانے ہیں تو یہ ہمارے تین باکس آگے ہیں اور یہاں پہ ہمارے تین چھوٹے چھوٹے راؤنڈ بھی آنے ہیں تو دیزین میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو فرینڈ یہ ہمارا رہا دیزین تو یہ آج کا دیزین ہے جو اس کی پنکاریں تھی جس طریقے سے لگانی تھی میں نے آپ کو بتا دیئے تو بالکل آسان تھا تو امید کرتا ہوں آج کے دیزین کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو میں اس وقت کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں گا